سو سب سے بیسک مقصد جو ہے اس سیریز کا وہ یہ ہے اس لیے بتانا کہ کس طرح قرآن مجید کی ہر سورج جو ہے اس کے اندر ایک نظم ہے ایک نظم جلی ہے کہ کس طرح جو اس کے اندر مضمون آ رہے ہیں وہ کس طرح ایک دوسر سے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں سو انشاءاللہ تعالیٰ اور کیونکہ یہ بھی ایک 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 سپیکٹ ہے تفسیر کا جس پر ہم زیادہ دھیان نہیں دیتے اور جب آپ کسی ایک آیت کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور آپ اتنی زیادہ اس کی گہرائے میں چلے جاتے ہیں جو کہ بہت سپردست اور اچھی بات ہے لیکن اس کی جواب میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو بگر پکچر ہے نا اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ کس طرح ہر آیت جو ہے وہ ایک دوسر کا جڑی بھی ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ یہ آیات جو ہیں یہ جب تلاوت کی گئی تھی تو ان کی تفسیر نہیں ہوئی یعنی جب اللہ تعالیٰ پر یہ نازل کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کو ان کے سامنے تلاوت فرما دیتے اور خاص کر یہ بات یاد رکھیں جو مکی قرآن ہے بسیکلی یہ جو نزول ہوتا ہے یہ اس آڈینس کے لیے ہے جو کفار ہے لیکن یاد رکھیں کہ مومنین کے لیے اس کے بعد جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ آیات پر رکھیں اور زیادہ زیادہ سیکھیں تفسیر کے بارے میں لیکن یہ بات یاد رکھیں جو مکی قرآن ہے جو مکہ میں نازل ہوا خاص کر جو آخری پارا ہے ہمارا اس میں بہت ساری مکی صورتیں آتی ہیں تو یہ تمام جو صورتیں ہیں جو آیات ہیں یاد رکھیں کہ جو ان کا پہلا سبجیکٹ تھا پہلی آڈینسی وہ نون مسلم سے سو ہم انشاءاللہ ایک clarity of thought کے ساتھ جو ہے اس کو لے کے چلیں گے دو اور چیزیں جو انشاءاللہ ہم highlight کریں گے جو اکثر جو ہے جن پر اکثر لوگ دھیان نہیں دیتے خاص کر انگلیز زبان میں جس پر کام نہیں ہوا وہ ہے بسیکلی یہ کہ ایک صورت کا شروع اور اس کے آخر سے کیا تعلق ہے جو کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر صورت کے شروع میں اور اس کے آخر میں ایک تعلق ہوتا ہے کہ ہر صورت جو ہے اس کا جو شروعات ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اختتام سے ملتا ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان نا ایک ایک مطابقت ہوتی ہے سو یاد رکھیں جو مفاتح سور ہیں اور خواتیم جو ہیں ان میں ایک تعلق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی مطابقت ہوگی جو آخری چیز آپ پڑھیں گے کسی بھی صورت کسی بھی صورت کے آخر میں جو آیات ہوں گی نا اس سے ملتی جلتی جو اگلی صورت شروع ہو رہی ہے نا وہاں پہ بھی آیات آپ کو ملے گی یعنی ایک صورت کے اختتام میں اور اگلی صورت کی اختتاح میں ایک لنک ہوگا سو صورہ نبع جو ہے وہ بسیکلی اس آیت سے شروع ہوتی ہے جو کہ ہے یہ ایک بہت ہی آپ کہلیں گے فیمس فریز ہے جس کا مخصر مفسر انہیں ترجمہ یہ کیا ہے کہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں یہ لوگ ایک زیادہ سوال پوچھ رہے ہیں سو پہلے انشاءاللہ ہم تساؤل کی بات کریں گے تاکہ ہم بات سمجھ جائیں زیادہ گہرہی سے اور تساؤل سے انشاءاللہ ہمیں پتا لگ جائے گا جو اس سے پچھلی صورت ہے صورت المرسلات اس کے آخر میں اور اس کے شروع میں کیا تعلق ہے سو یہاں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی آیات آ رہی ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں بسیکلی ان باتوں پر جو کفار ہیں ان کے درمیان کچھ باتیں چل رہی ہیں سو جو یہاں بات ہو رہی ہے ایک دسکشن چل رہی ہے اس صورت میں شروع سے یہ آپ دیکھتے ہیں بسیکلی تین مختلف آ رہا ہیں اس لفظ کے اوپر اس لفظ کی تفسیر کے اوپر جو کہ ہے یہ تساؤلون اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ایک رہی ہے کہتی ہے کہ جو مومنین ہیں ان سے کفار یہ پوچھ رہے ہیں ایک رہی ہے کہ یہ جو سوال جواب ہو رہا ہے یہ کفار کے درمیان ہو رہا ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کفار اور تیسری رہی ہے کہ دونوں مومنین بھی اور کفار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھ رہے ہیں جو راجح قولہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس پہ اتفاق ہے جس پہ علماء نے اتفاق کیا متفق ہیں اس بات پر کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ جو دسکشن ہو رہی ہے یہ کفار کے درمیان ہو رہی ہے تو جو بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے زبان میں جب کوئی چیز آپ دسکس کر رہے ہوتے ایک دوسرے سے تو اس کی پیچھ یہ گیا دو وجہ ہوتی ہے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کیوریس تھے آپ میں تجسس تھا آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ پوچھا چاہ رہے ہو کوئی جو ہے وہ کسی اور سے پوچھا چاہ رہے سب کہنے اس میں جو آپ کی نیت ہے وہ تجسس پر مبنی ہوتی ہے جو دوسری نیت ہے ایک دوسرے سے سوال پوچھنے کے اوپر وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو نیچے دکھانا چاہ رہے ہو یا کسی کا مزاق اڑانا چاہ رہے ہو مثال کی طور پر اس چیز کو پکچر کریں سنیاریو کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جب یہ سبحان اللہ حق کی باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ یہ جو ہے یہ سب قیامت والے دن ہوگا جب قیامت آئے گی تو کس طرح سے سارا منظر ہوگا کیسے پہاڑ پھٹیں گے اور سمندر جو ہیں وہ سمندر جو ہیں وہ ابلیں گے یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہوں گی اس دن سو اس کا مزاق اڑانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ناؤزباللہ تم لوگوں کو بتائیں کیا ہو رہے در کیا باتیں چل رہی ہیں اور وہی چیزیں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کی جو نیت رہے ہیں اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ انسلٹ کریں سو یہ جو ٹون ہے نا کسی کو نیچے دکھانا بلکہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں آج کے دور میں بھی یہ وہ چیز ہے جو وہ استعمال کر رہے تھے اب اس چیز کو سمجھیں اور اپریشیٹ کریں اب جو جواب آ رہا ہے نا اس کا وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ بیسے کے لیے ان کی سارے مقالمات کو سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سن رہے ہیں جو بلیورز ہیں جو دعا کر رہے ہیں وہ بھی یہ بات سن رہے ہیں لیکن شروعات سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک تھرڈ پارٹی ہے financial جو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں سب کو اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اور وہ بسیکلی اپنا ریاکشن جو ہیں وہ ان کو دکھا رہے ہیں سنا رہے ہیں ان کی اس conversation کو سو ہم شروع سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کی اس بات کا جواب دی رہے ہیں سو یہ اسی سوال کا جواب ہو رہا ہے کیا یہ واقعی پوچھ رہے ہیں النبع العظیم کے بارے میں النبع عربی میں کہتے ہیں خبر کو لیکن عربی میں جو لفظ خبر ہے یہ بھی خبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سو اب نبع اور خبر میں کیا فرق ہوگا سب سے پہلے النبع العظم مطلب یہ ہے کہ جو نبا ہے وہ ایک بڑی خبر کو کہتے ہیں ضروری خبر کو کہتے ہیں جو نبا لفظ ہے اس کو آپ خاص استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر دکان دس پجے بند ہوگی تو یہ خبر ہے نبا نہیں ہے لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی الیکشن جیت گیا ہے یا جنگ چھڑ گئی ہے یا کچھ بڑا ہوا ہے اور اسی طرح یہ قرآن جیت میں استعمال ہوئی سو یہ پہلا ڈیفرنس ہے نبا اور خبر میں اور دوسری بات تو یہ ہے نبا میں لازمان کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اور یہ ری ایکشن بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کوئی ایکشن بھی ہونا چاہیے اس میں مثال کے طور پر یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہو جا آپ کہتے ہیں ہاں اچھا ہے اور آپ بیٹھے رہتے ہو مثال کے طور پر آگ لگ گئی ہے یہ ایک نبا ہے اور اب یہ آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں دوسروں کو بھی بتائیں سو یہ نبا اور خبر میں ایک اور ڈیفرنس ہے سو جب بھی اللہ تعالیٰ نے جہان کی بارے میں بات کرتے ہیں یا قیامت کی بات کرتے ہیں ایسا نبا تو وہ اس کی تینجبل نیچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب باتا ہے کہ دوسرے مذاہب بھی ہیں جو سمجھتے ہیں جو قیامت ہے نا وہ کسی طرح کی روحانی انٹینجبل کائنٹ آف چیز ہے لیکن آپ یہاں دیکھیں صرف نبا استعمال کرنے سے ہمیں یہ بتا لگ رہے ہیں یہ حقیقت میں ہو کے رہے گی ایک جگہ پہ ہوگی ایک وقت پہ ہوگی سو یہ ہے آنی نبا العظیم کہ یہ واقعی پوچھ رہے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں اب دیکھیں نبا میں بھی ایک بڑا پنار ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عظیم لفظ بسات استعمال کیا ایزا صفہ کے طور پر یہ اس کی صفت ہے نبا بڑی عظیم خبر کیا یہ واقعی سچ ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اتنی بڑی حقیقت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں سو بجائے یہ ہوتا کہ وہ کچھ ایکشن لیتے ہیں یہ اوپر سے مزاق اڑا رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو ریٹولیکل سوال کرتے ہیں اللہ دی ہم فیہ مختلفون اللہ دی جو ہے اس کو آپ عربیم کہتے ہیں اس میں موصول ٹھیک ہے ریلیٹیف پرنوم اور ہم فیہ مختلفون جو ہے گرامر اس کو کہتے ہیں سرات الموصول اور یہ سب کا سب جو ہے نا یہ صفت چل رہی ہے اس نبا کی سو جتنی بھی پوری آیت ہے آیت نمبر تین یہ پوری کی پوری ایک صفت ہے ایک ایجیکٹیو ہے ان نبا کی اس کی پہلی جو صفت تھی وہ عظیم تھی اور پھر اس کے بارے میں اللہ دی ہم فیہ مختلفون ہیں اب اس کا جو ترجمہ عام ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں جس میں یہ خود ایک دوسرے میں یا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ ایسا معاملہ ہے جس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں لیکن آپ غور کریں اس آیت کے اوپر جس طرح سے بیان ہوئی ہے یہ اسمیہ فارم میں آئی ہے اب اس کا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے اس سے ہم یہ خص کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو یہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں یہ جو اختلاف ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن جید میں یہ نہیں ہے اللہ دین اللہ ہم فی یختلفون اللہ ہم فی مختلفون آ رہے ہیں یہ اسم الفائل اسے بولتے ہیں اسم ہے یہ سو ناؤن استعمال کرنے اسے استعمال کرنے سے مرادی ہے کہ جو چیز چل رہی ہو رکھنا رہی ہو اور یہاں پہ فی ہی کا استعمال جو ایک ایک پرپوزیشن ہے یہ درمیان میں لائے گئی ہم اور مختلفون کے درمیان اللہ تعالیٰ بجائے یہ فرمانے کے اللہ دین اللہ فی ہی کو پہلے لاتے ہیں اللہ دین اللہ فی ہی مختلفون اس سے کیا پیدا ہوتا ہے اس سے جو ہے تعقید آتی ہے شوقات ہے کیا یہ واقعی اس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اب آتے ہیں لفظ اختلاف ہے تھوڑا سی بات کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم آگے چلتے ہیں ایک تو جو اختلاف جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے سے وہ اختلاف کر رہے ہیں دوسرے سے وہ ڈسکریب کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نہ تو صرف وہ آخرت کا مزاق اڑا رہے ہیں بلکہ ان سب کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی تھیری بھی ہے کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھئی اندر جو ہے آپ کے ذہن میں وہ بھی ایک نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں بلکہ ان کے خود کے درمیان ان کے خود کی سوچوں میں بھی نہ ایک انسرٹینٹی ہے ان کو یقین نہیں ہے کبھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کبھی وہ سوچ رہے ہیں وہ شور نہیں ہے ایسا نہیں کہ وہ کبھی یہ کہہ دیں گے نہیں نہیں آخرت ہونی نہیں ہے کبھی کہتے ہیں ہاں چاہید ہو جائے سو حتیٰ کہ ان کے خود کے اندر جو ہے نا ایک قسم کے خلاف چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لفظوں سے یہ بتا رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل لا سیعلمون ثم کل لا سیعلمون یہ دو آیتیں جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں اور جو اکثر رائے آپ کو ملتی ہے علماء کی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مبالغہ کی طور پر استعمال ہوا ہے اب جو قرآن جید کا ترجمہ آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو یہ ملتا ہے کل لا سیعلمون ثم کل لا سیعلمون کہ وہ یہ ہے کہ نہیں ہم اس ریپیٹیشن کے بارے میں بات کریں گے یہ جو کل لا لفظ ہے امام سیباوی کے مطابق جو بہت بڑے نحویون رہے ہیں اور باقی جو جو گرامر والے ہیں ان کے مطابق ان کا یہ معنی تھا کہ اس کا معنی ہے کسی جس کا رد کرنا یا سٹاپ کرنا کسی جس کو یعنی کوئی بھی آپ بات کر رہے رک جاؤ تمہیں لگ جائے گا بتا انقریب یعنی اب اس معنی میں اس کو لیتے ہو یہ ایک رائے ہے کہ کل لا کا کیا معنی ہو سکتا ہے اور ایک اور رائے جو کہ سٹرونگر ہے اگر آپ اس آیت کے اوپر غور کریں وہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل لا استعمال دراصل کہاں ہوا ہے اگر آپ کہتے ہیں کل لا اور آپ ایک پاؤز لیتے ہیں اور رکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سیعلمون تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا اور اگر آپ کہتے ہیں کل لا سیعلمون اور رکتے نہیں ہیں تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا سو اگر آپ کہتے ہیں کل لا اور آپ رکتے ہیں تو اس کا معنی جو گرامر والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کلہ پہ روکیں اور سیالہ من کھیں تاکہ آپ وہ رکنے والا معنی جو ہے وہ کر سکیں اپنی نونسنس کو روکو تم سب جو ہے وہ چپ ہو جاؤ یہ جو تم بات کر رہے ہو سب نونسنس ہے وہ لوگ انقریب جان جائیں گے اور دوسرا جہاں پہ آپ نہیں رکتے اور جو کہ اس آیت میں بھی واضح ہے کلہ سیالہ من ایک ساتھ بولتے ہو یہاں پہ جو وقف کوئی نہیں ہے تو جو کلہ کا یہاں پہ معنی ہے وہ یہ ہوگا حقا کوئی شک نہیں تم انقریب جان جاؤ گے جو لغت میں بات ہوتی ہے جنرل یہ اور کلاسیکلی بھی کوئی چیز آپ ریپیٹ کر رہے ہو تو اس میں غصہ عام طور پہ بھی آسا ہوتا ہے آپ بار بار کوئی ریپیٹ کر رہے ہو تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور دوسری رائت ہے جو اکثر مفسرون نے اس رائے کو سمجھائے ایس فار ایس جو قرآن جیت کی وارننگز ہیں نا ان کی ہم بات کریں وہ بیسیکلی دو بڑی چیزوں کی ہیں ایک قیامت کے بارے میں جتنی بھی بڑے ایوینٹس ہیں نا وہ قیامت کے اردید گھوم رہے ہیں اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے جہنم ایک چیز سے دوسری طرف جو بڑی خبریں جو بڑی وارننگز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ ایک قیامت کے بارے میں اور ایک جہنم کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن جیت میں بہت ساری ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ کو قیامت کے بارے میں ملے گی اور بہت ساری ڈسکرپشن قرآن جیت میں آپ کو جہنم کے بارے میں ملے گی قرآن جیت میں سو یہ مفسرون کے درمیان مانا جاتا ہے جو پہلی آئیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مون تم لوگ جان جاؤگے جب قیامت ہوگی اور جو دوسری ہے سمہ کہ اللہ تعالیٰ عالمون جب قیامت ہو جائے گی یہ وہ جو جگہ ہیں جب تمہیں واقعی پتہ لگے گا سو اگر یہ تفسیر ہے بسیکلی کہ یہ ان دو آیتوں کی ہاں پر ریپیٹیشن بار بار دو آیتیں کیوں ہوئی ہیں جو آخری بات میں کروں گا اس کلس اعلمون اور پھر سمہ کلس اعلمون پر وہ یہ ہے کہ ایک کہاوت ہے بڑی مشہور جو بھی مر گیا تو اس کی قیامت سمجھو شروع ہو گئی اس کے لئے ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو انتظار کرنا ہوگا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں چھوڑی نشانیاں کب آئیں گی ایسا نہیں ہے کتنی نسلیں گزر چکی ہیں سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو رہا ہے یہ ساری نشانیاں اس کے لئے اب نہیں ہیں اس نے دیکھ لیا جو ہونے والے اب جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اناس و نیام کہ لوگ جو ہے وہ سو رہے ہیں اور جب یہ لوگ مریں گے نا تو اس دن یہ جاگیں گے تو جیسے بھی کوئی انسان مرتا ہے نا تو اس کو بطا لگ جاتا ہے وہ جان جاتا ہے جو بھی وہ سنی چیزیں کی ہیں اب اس کے نتائج ہو دیکھتا ہے آگے جا کے اب دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ پہلا پیسش تھا اس سورت کا اچھا آگے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہم سمجھیں جو کہ قرآن جیت کی ایک ردم ہے نا اس کو ہمارے لئے سمجھنا بڑا ضروری ہے دیکھیں امیتسائلون عن النبع العظیم یہاں پہ ہلکا سا رائم جو ہے وہ تبدیل ہے آگے دیکھیں یعنی تمام آیتیں دیکھیں تو ان کے اینڈ میں ایک ہی جیسے آواز آ رہی ہے سوائے عن النبع العظیم کی لیکن اگر آپ کو اس آیت کی گریمر کا پتہ ہونا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو آیت ہے نا اس کا تعلق اگلی آیت سے ہے یہ پورا ایک جملہ بنتا ہے یعنی یہ پورا جملہ ہے یہ پورا ایک جملہ بنتا ہے اور اب یہاں پہ ایک آنجید کی بہت حیران کر دینے والی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر اکات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی طرز بدل رہی ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ٹاپک بھی بدل رہا ہے دیکھیں امیتسائلون عن النبع العظیم اللذی ہم فیہی مختلفون کل لا سیعلمون ثم کل لا سیعلمون اب اگلی کچھ آیتوں کو دیکھیں اب ایک نیک قسم کی قرائم آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا اور جیسے آپ دیکھیں ہم جب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ کسی مختلف چیز کے بات ہو رہی ہے یہاں پہ جو اس سے کنیکٹیڈ ہوگا اگر جیسے کہ ہم انشاءاللہ پڑھنا چاہ رہے ہیں صورت کو اس کے معنوں کو اس کے تفسیر کو اور کیسے طرح سے ہر آیت ایک دوسرے سے متصل ہے تعلق ہے اس کا ہمیں سب سے پہلے اس التفات کو سمجھنا ضروری ہے پہلی دفعہ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے اس زمین کو ایک چٹیل میدان نہیں بنا دیا مہاد یعنی بالکل چٹیل اگر تو جیسے لفظ مہاد ہے ایک اور لفظ جو اس سے ملتا جلتا ہے وہ ہے مہاد اور مہاد بسیکلی کہتے ہیں پالنے کو حتیٰ کہ ماں کی جو کوک ہے نا اس کو بھی مہاد کہتے ہیں جہاں پہ بچہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے اس زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ تم یہاں پہ کمفرٹ محسوس کرتے ہو اور اس طرح جو لفظ مہاد ہے نا پرانی عربی میں بستر کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا یعنی وہ جگہ جہاں پہ آپ آرام کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ اکمنان آپ سکون لیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ جو ہے اختلاف تھا کفار کا وہ یہ تھا کہ جن باتوں کے آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت بڑی ہیں یعنی کہ سورج اور چاند ایک ساتھ ٹکرا رہے ہیں زمین جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہے اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضَ اسْقَالَ اور زمین کے نور جو بھی چیزیں ہیں وہ باہر آ رہی ہیں ساری بہت بڑی چیزیں ہیں ہم ایسے کسی نے بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی اچھا جو انسان ہے نا وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں جو وہ خود کر لیتے ہیں آرام سے مثال کے طور پر ہم اپنے خود بستر بنا لیتے ہیں ہم اپنے گھر خود بنا لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو انسان خود استطاعت رکھتا ہے کرنے کی اور اب یہاں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ جو ہم نے بنائی چیزیں تمہارے لیے اور تم جو بناتے ہو اپنے لیے ان میں کیا موازنہ ہے اب اللہ تعالیٰ وہ بات ملا رہے ہیں تو یہاں پہ اب موازنہ ہوگا کسی انسان کا کچھ کوئی چیز بنائے جانے کا اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں نا ان کا اللہ تعالیٰ موازنہ کریں گے اور پھر جو ہے ہم بلڈنگیں بناتے ہیں یا امارتیں بناتے ہیں یا ہم خیمیں لگاتے ہیں مثال کے دور پر پر پرانے وقتوں میں لوگ کیا کرتے تھے جب گھر بناتے تھے تو خیمیں لگاتے تھے اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے پہاڑوں کو نہیں بنایا میخوں کی طرح اور جو لفظ اوتاد ہے نا وہ پہلے بھی استعمال ہوئے جیسے آپ پڑھیں گے وہ فیراؤن ازل اوتاد یعنی وہ فیراؤن جو اپنے اوتاد کے وجہ سے جانا جاتا تھا اب اوتاد کیا ہے میخیں یعنی کہ اس کے ہزاروں کتنی ہی آرمی ہوتی تھی اور وہ جاتی تھی جنگ لڑنے جو بھی وہاں رکتی تھی وہاں پہ وہ میخیں لگاتی تھی اور اب دیکھا جائے کہ کسی بھی خیمے کا جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ میخ ہوتی ہے جس کو ہم ٹھوک کے اس کے ساتھ خیمہ کھڑا کرتے ہیں یہ عربی کی خوبصورتی کہ آپ کسی چیز کا لنک کرتے ہیں اس کی سب سے ضروری چیز کے ساتھ مثال کے دور پر آپ ایک فوجی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تلوار ہے کیونکہ اس فوجی کی سب سے اہم چیز تلوار یا گن ہیں آج کے دور میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ اپنے گھر بناتے ہو اپنے خیمے کھڑے کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میں تمہیں دیکھاتا ہوں کہ میں نے کیسے خیمے کھڑے کی اور کون سے خیمے اللہ تعالیٰ نے کھڑے کی والجبال آتادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیں پہاڑ ان کو میخیں بنایاوا ہے اللہ حافظ اب خود کا کمپیریزن کرو اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھو اور پھر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں دیکھا جائے تو یہ بڑی چیزیں تھی اب ہم بات کرتے ہیں کہ انسانوں کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا تم سب کو یہاں پر مفعول بھی آرہا ہے جو کم ہے نا یعنی تم سب ازواجن یہ اس کا حال ہے اس طرح پیدا ہوئے کہ تمہارے جوڑے ہیں تم لوگوں نے خود اپنے جوڑے نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا جوڑے کی شکل میں ہماری خود کا کوئی منفیکچرنگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چیزیں تم بھی ہلکی بھلکی بناتے ہو نا تمہارا اس پر بھی کوئی اختیار نہیں اپنے خود کے جنس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں تمہارے خود کے ازواج پر تمہارا کوئی اختیار نہیں سوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جوڑے کی شکل میں بنایا اور یہ اگین اللہ تعالیٰ کی کریئیٹیف پاور ہے جو کہ ایک باغی ہے نا اس کے اوپر بھی اپلایا ہوتی ہے اس کو بھی یہ بات پتا ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیرز میں بنائے اور میں بھی خود پر بھی انجار نہیں ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ آگے مزید چلتے ہیں سینہ جو ہے نا آپ کہہ لیں ایک نیند کا جھونکہ ہے ایک غنودگی ہے سوالہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری یہ جو نیند ہے نا اس کو صباتہ بنایا اب سبت شعراہو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک انسان نے اپنے بالوں کو کٹا سبتہ یعنی کٹنا یا آپ کہہ نا سبت سیرا یعنی جب آپ کو یہ رسی کٹتے ہیں جو اس کا لوگوی مہنہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو صبات ہوتی ہے وہ آپ کو کسی چیز سے کٹ دیتی ہے کٹ آف کرتی ہے سوالہ طرح نیند کی بات کرتے ہیں اور اس چیز کی جو آپ کو منکتہ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ کی جسم کو منکتہ کرتی ہے کس سے آپ کی روح سے آپ کی روح آپ کی جسم سے نکل جاتی ہے کٹ آف آپ اس کے انچارج نہیں ہے اور پھر یہ نیند آپ کو کٹ آف کرتی ہے آپ کے تمام کاموں سے آپ کے بزنس سے آپ کے تمام کنسنس سے جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہوتا ہے آپ اس سب سے کٹ آف ہوتے ہو حتیٰ کہ آپ اپنی فیملی سے بھی کٹ آف ہوتے ہو یعنی آپ دنیا کے لیے آپ مردہ ہیں قسم کے ان کچھ گھنٹوں کے لیے آپ نہیں ہوتے آپ اس وقت جو بھی کریں وہ میٹر نہیں کرتی آپ کیونکہ آپ دنیا کے لیے آپ ریلیونٹ نہیں ہوتے جب آپ نیند میں ہوتے ہیں گہری نیند میں اور یہ بسیکلی اس طرف اشارہ کرتی ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید وضاحت سے آگے بتائیں گے کچھ آئیت و بعد انشاءاللہ جو کہ اصل میں ہے قیامت کی دن کے بارے میں اور ابتہ قیامت کی دن کی جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ منقطع ہوں گے ایک دوسرے سے دور ہوں گے ایک دوسرے سے کٹ آف ہوں گے یہ جیسے سوزو بقرہ میں بھی آئی ان کی جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ انہیں پیشلی صورتوں میں پڑھا ہوگا جہاں آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جو ہے وہ بھاگے گا اپنی ماں سے اپنے باپ سے مصاحبتی وہ بنی اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے یہ چیز صورت المارج میں بھی ہم نے پڑھی تھی پیچھے آگے بھی اسو تعابس میں سو یہ ایک قسم کا انقطع ہونا ہے جو کہ مستقل ہوگا جو کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس انقطع کا آپ کچھ حصہ روزانہ کے طور پر ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی زندگی میں آپ جتنا مرضی نیند سے اپنا چھٹکارہ پائیں لیکن آخر کار آپ نیند کی آگوش میں ہوں گے اور یہ تو جو انسان باغی ہے نا اس کو بھی پتا ہے کہ میرا تو کوئی اختیار نہیں اپنی نیند پر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سو یہ ساری ایرگومنٹیشن جو تھی اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے قاسکرون کفار کے سامنے جن کو ہرگز اللہ تعالیٰ کی آخرت پر اللہ تعالیٰ پر ہرگز زیمان نہیں ہے اور کفاریہ سوچتے تھے یہ ناممکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور تم پھر بھی نہیں دیکھ رہے کیا تم ان سب چیزوں کو بھی جھٹلاتے ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہارا خود کا یہ جسم ہے اور تمہارا خود کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے ہر رات تم سوتے ہو کیا تم جاگتے ہو تمہیں آخر کارنین دالیتی ہے کیا اللہ تعالیٰ کی پاس یہ اختیار نہیں وہ تمہیں رزانہ صبح اٹھاتا ہے کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا سو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُن صُبَاتَا ہوگی وَجَعَلْنَا لَيْلَى لِبَاسِ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں اور ہم نے رات کو بنایا ایک لباس کی طرح جو رات ہے وہ ایک لباس ہے کیا مطلب ہے رات کا لباس سے جیسے آپ اپنے اوپر کوئی کمبل لیتے ہیں اس طرح سے رات آپ کو گھر لیتی ہے اور لباس کا منع یہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنے آپ کو چھپاتے ہو اور اب بتا ہے کہ لوگ رات کو چھپتے ہیں رات کو جرائیم بہت زیادہ ہوتے ہیں جو راز ہیں ان کا تعلق رات کے ساتھ ہے لوگوں پر حملہ کرنا یہ سب کچھ رات سے یہ منسلک ہیں چیزیں کیونکہ رات کے اندر ایک سیکریسی ہے اور ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ یہاں پر واسع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک لباس ہے یعنی ایک ایسی چادر ہے جس کو آپ اتار نہیں سکتے آپ اپنے رات کو اپنے کمرے کی لائٹ تو جلا سکتے ہیں جو رات ہے وہ ہر کسی پر چھاتی ہے ہر طرف اندھیرہ کرتی ہے جیسے دن ہر کسی پر چھا جاتا ہے سورج وَجْعَلْنَا لَيْلَا لِبَاسَ وَجْعَلْنَا النَّهَرَ وَمَعَاشَ اور ہم نے بنایا دن کے وقت کو آپ کے معاش کے لئے آپ کے معاش کا وقت یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں بات ثابت ہوتی ہے سہرائی علاقوں میں کیونکہ وہاں پہ بہت ہی تھوڑی زمین ایسی ہوتی ہیں جہاں پر فصل اگائی جا سکے اور وہ جگہیں ان کے لئے بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ انہی جگہوں سے فصل سے کھانا یا اناج اگتا ہے اور وہ کھانا تب تک یا وہ اناج تب تک نہیں ہو گئے گا جب تک اس کو سورج کی کرنے نہ ملے سو جو دن کا وقت ہے وہ وقت ہے جہاں معاش ہوتا ہے یعنی اکثر جو کام ہوتا ہے وہ دن کے وقت ہوتا ہے آج بھی آج بھی دیکھ لیں ہمارے وقت دن کی ہوتا ہے سٹاک مارکٹ صبح ہی کھلتی ہے اور رات کو بند ہو جاتی ہے جب آپ کئی پہ کام کرتے ہیں جو نورمل کام کا دورانیاں ہیں وہ نو سے پانچ ہے بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ نائٹ شپ میں کام کرتے ہیں سو یہی وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے معاش کمانے کے لئے ٹھیک ہے نا یہ وہ ذریعہ ہے یہ وقت ذریعہ ہے اگر آپ یہاں پہ فوقہ کم پہ دھیان دینا پیشلی آیتوں پہ اگر ہم جائیں واپس ایک دفعہ کہیں نہ کہیں اگر ڈریکٹ دیئے نا تو انڈریکٹ لی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق ہم سے ہے وَجْعَلْنَا لَيْلَى لِبَاسَ ہم نے جو رات ہے وہ لباس بنائی ہے کس کے لئے ہمارے لئے اسی طرح وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ ہم نے دن کا وقت بنایا ہے معاش کے لئے کس کے لئے بنایا ہے انسانوں کے لئے سوی ساری باتیں نا گھم گھما کے ہم تک واپس پہنچ رہی ہیں کہ ہم کتنے ہی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کی ہم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر انحصار کرتے ہیں اور پھر یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَنَئِنَا فَوْقَكُمْ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَبَنَئِنَا سَبْعَانْ شِدَادَا کہ ہم نے سات چیزیں شدید سات چیزیں بنائی ہیں جو کہ آسمان ہے بسی کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ فَوْقَكُمْ بھی ڈالا فَوْقَكُمْ کا مطلب ہوتا ہے آپ سب کے اوپر ہم نے تمہارے اوپر بنایا ہے سب کچھ اور یہ جو بینا ہے یہ جو تعمیر کرنا ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں انسانوں کے تعمیر کرنے سے اور اب کمپیر کریں ان تمام چیزوں کو جو انسانوں نے آج تک تعمیر کی اور اس کو کمپیر کرنے اللہ تعالیٰ کی آسمان کے ساتھ سبعان شداد وہ بھی سات آسمان ہیں شبحان اللہ آپ دیکھیں ہر آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا کیا درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا درجہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ انسان اپنی وقت پہچانو تمہاری جرد کیسے ہوئی کہ تم آخرت کے بارے میں ایسا باتیں کر رہے ہیں تمہیں اپنی وقت کا پتہ ہونا چاہئے اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا اور پھر ہم نے یہاں پہ رکھے سراج اور سراج کا بسیلی مجازن عربی میں جو معنی ہے نا وہ ہر وہ چیز ہے جس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے لیکن قرآن جید میں جب بھی سراج کا لفظ آتا ہے نا تو اس کا بسیلی تعلق ہوتا ہے سورج کے ساتھ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں مبالغہ استعمال کیا اور اس کا بسیلی معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں بسیلی انفسائز بہت زیادہ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جو کہ یہ ہے وَحَاجًا جو لفظ وَحَاج ہے نا یہ آتا ہے بسیلی وَحَاجًا یا حَجُزِ یعنی بیس اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جو بہت زیادہ اس سے روشنی آ رہی ہو سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی بھی لائٹیں یا جتنی بھی روشنیاں یا جتنی بھی آگ زمین پر جلا سکتے ہو اس کا موازنہ کرو اللہ تعالیٰ کے سورج سے کیا تم کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی سورج اور اپنی روشنیوں کا موازنہ اس میں بھی ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے ہمیں ہماری حقیقت کے بارے میں بار بار بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے قادر ہیں ہر چیز پر اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت کا پہ پتہ لگتا ہے سوالہ طرف فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا معصرات سے ہوتا ہے اعصارہ عربی میں یا اس کا مصدر ہے اعصار اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس چیز کو نچوڑنا اور اس کے پر ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوایں یعنی ایسی ہوایں جو آتی ہیں اور بادلوں کو نچوڑتی ہیں اس نچوڑنے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں ایک رائے تو یہ آتی ایسی کہ جو ہوایں ہیں وہ ہی نچوڑتی ہیں بادلوں کو اور اعصار بسیکلی قدیم عربی میں اس کپڑے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہو اور آپ اس کو اچھی طرح نچوڑیں اور اعصار ان بادلوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو پھرے ہوئے ہیں بارش سے اور اب مزید وہ انتظار نہیں کر سکتے اور ان سے پانی گرنے لگ جاتا ہے سو یہ بسیکلی دور آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہم نے نازل کیا ان نچوڑے گئے بادلوں میں سے پانی کو یہ دونوں معنوں کو آپ ایک ساتھ رکھیں اور وہ پانی کون سا ہے وہ پانی جو سجاج ہے اب سج جو ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی چیز بہت زیادہ ہونا بہت کسرت سے ہونا تو ہم نے یہ ایک شدید قسم کا بارش کا پانی جو ہے وہ برسا ہے تو اور اگر ہم خود کا موازع کریں اپنی چیزوں سے تو کبھی بھی نہیں کر سکتے اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ پانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تخلیق ہے جس کی اگر بہت زیادہ فروانی ہو جائے اگر بہت زیادہ بہاؤ سے آئے تو اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں یا اگر یہ نہ ہوں تو اس سے بھی نقصان ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک دفعہ پھر اپنی قوت کا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں اب یہاں سے آپ سمجھ لیں ایک قسم کی رحمت والی آیات جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے انعامات کیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِنُو خریجا بیہی حبا و نباتا کہ اس پانی سے ہم اخراج کریں ہم نکالیں گے جو بیہی میں ہی ہے یہ لوٹ رہے پانی کی طرف ماں کی طرف بارش برسے گی تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا زمین سے آناج نکلے گا حبا و نباتا حب جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تمام قسم کے بیجوں کے لیے اور جو نبات ہے وہ ہر قسم کی گھاس ہے کہ ہر قسم کی جو پیداوار ہوتی ہے نا زمین سے اس بارش کے پانی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے یعنی اگر اس زمین سے سبزی نہ نکلے تو پھر اس زمین پر زندگی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ بسکلی کہاں سے لے رہے ہوتے ہیں زمین سے جنات ایسے باغات ہیں جو کہ بہت زیادہ ہرے بھرے اور جو الفاف ہے کہ یہ لفیف کی جمع ہے اور لفیف اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کو ہم نے کسی چیز کے اندر رکھا واہو جیسے ہم لفافا بولتے ہیں یعنی ایسے باغات جس کے جو تنے ہیں جس کے پتے جو ہیں وہ ایک دوسرے قصہ جڑے میں ہیں ان کی جڑے بھی ملینی ہیں مطلب آپس میں ایک دوسرے قصہ تو ملے ہوئی ہیں یہ ہے اتنے زیادہ ہرے بھرے باغات کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ دو درخت ہیں یا ایک درخت ہے اب جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اختیار اور کیا اقتدار ہے اور یہ سیکنڈ پیراغراف تھا ٹھیک ہے نا دوسرا لیسن جو تھا ہم نے سیکھا کہ ہم کمپیر کریں کہ ہیومن کی استطاعت کیا ہے یا اس کی استطاعت کیا نہیں ہے اس کا ہم کیسے موازنہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قوت کے ساتھ اب ذرا پہلے پیراگراف میں واپس جائیں نا تو کفار کا کہنا تھا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آخرت کے بارے میں ان کا ایمان نہیں تھا اب جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بتا دے کہ تمہاری اصل میں وقت کیا ہے اب میں اس بات کا جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے نا جو کہ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ جو فصل کا دن ہے اور جو لفظ فصل ہے نا اس کا عربی میں جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی دو چیزیں لیں جو کہ ایک ساتھ جڑیویں ہوں اور آپ ان کو اتنا جدا کر دیں کہ آپ کو نظر آ جائے کہ آپ یہ دونوں چیزیں جدا جدا ہیں اور یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور مفسرون اس میں یہ کہتے ہیں کہ قیامت کو یوم الفصل اس وجہ سے کہا گیا ہے جس دن الگ ہو جائیں گی چیزیں جس دن فیصلہ ہو جائے گا اس وجہ سے کہ سب سے پہلی بات لیکن اس کو جھوٹ کے ساتھ ملا بھی دیتے اور یہی چیز مشرقین نے کی تھی وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بتوں پر بھی ایمان لاتے تھے سو وہ لوگ جو برے کام کرتے تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ یار کچھ اچھے کام بھی تو کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ اور یہ وہ دن ہے جب یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص سے جدا ہو جائے گا ایک عبادت کرنے والا اپنے جھوٹے خداؤں سے جدا ہو جائے گا یا جو بھی اس نے امیدوں سے لگائی ہوں گی وہ اس سے دور ہو جائے گا اور جو ظالم ہوگا اس سے اس کی قوت لے لی جائے گی یعنی وہ لوگ جو کسی کی پیدوی کرتے تھے وہ خود کو مبرہ کر لیں گے ان لوگوں سے جن کی وہ تابع تھے آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں نا ٹرینڈ فولو کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے دوستوں کے یا سلیبرٹیز کے وہ فولو کر رہے ہوتے ہیں نا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دن کسی کو کسی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوگا وہ کہیں گے ہمیں نہیں کچھ بھی نہیں چاہیے کوئی لینہ دینا نہیں اور اس طرح ہم بڑوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی خاندانی کچھ چیزیں فولو کر رہے ہوتے ہیں ہم حرام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ تو ہماری ثقافت ہے کیونکہ ہم تو ایسی کرتے آ رہے ہیں اس دن کچھ بھی نہیں چلے گا آپ کے چچا آپ کے تایا آپ کے مامو جن کے ساتھ آپ اتنے اٹیش ہوتے تھے وہ سب آپ سے جدہ ہو جائیں گے ان کے لئے جو آپ حرام بزنسز میں آپ تھے اس دن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی آپ کی سارے کے سارے آپ سے دور ہو جائیں گے اور سب سے جو گرافک ڈپکشن ہے نا اس فصل کی اس جدہائی کی وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ بتاتے کہ اس دن جو ماں ہے نا وہ اپنے بچے کو چھوڑ دی مطلب یہ حال ہوگا اس دن سب سے بڑی چیز اگر آپ سوچیں نا اس دن کہ ماں جو ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دی اس دن سارے سے فرماتے ہیں یہ وہ دن جس دن جدائیاں ہو جائیں گی جس دن لوگ دور ہو جائیں گے دوسر سے یہ وہ دن ہے جس کا پہلے سے ہی وقت مقرر ہے جو لفظ مقات ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں ظرف زمان یعنی یہ وہ وقت ہے جو کہ ہو کے ہی رہے گا آ کر ہی رہے گا یعنی کہ آپ نے چیز سوچی ہوتی نا کہ آپ نے کرنی ہی یہ ہو کے رہے گی اگر آپ بہت سارے چیزوں کو نوٹیس کریں نا جیسے اللہ تعالیٰ نے جن کی بات کی ہے خلقت کے جوڑے کی نباتات کے اگنے کی دن کی اور رات کی ان تمام چیزوں کا نا ایک فکس ٹائم ہے اور اسے طرح سے جو یہ زندگی ہے نا اس کا بھی ایک زوج ہے اس کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ جوڑا کیا ہے اس کا بسکلی اس کا جوڑا اگلی زندگی کے ساتھ اور اس کا بھی ایک وقت معین ہے جیسے آپ ایکسپیکٹر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سیزن چینج ہوگا ایک موسم چینج ہوگا یا شام جو ہے وہ رات میں بدلے گی یا رات جو ہے وہ دن میں بدلے گی یاد رکھیں کہ یہ جو وقت ہے یہ بھی معین ہے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ آ کر ہی رہے گا اور ہم اسی ہی طرف جا رہے ہیں چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں اور یہی چیز آگے بھی ہے کہیں جو کہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے بلکہ سدل انشخاق میں رہا فرماتے ہیں یا ایو الانسان کہ اے انسانو تم یہ بات جان لو کہ تم سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جا رہے ہو ہر منٹ ہر سیکنڈ جو اور تم اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے اور تم اللہ سے جا کے ملو گے بلکہ آپ دیکھتے نا ائرپورٹ پر ایک جگہ ہوتی جہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو آگے لے جاتی ہے آپ اس پر کھڑے ہو جائیں تو آپ ریلائز کریں یا نہ کریں آپ کو جلدی سے آگے لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دن کی رسوائیوں سے بچائے آمین سالت اللہ فرماتے ہیں اب جبکہ اس دن کے بارے میں شروعاتی باتیں ہو چکی ہیں اور اب جو باقی آیات آئیں گی نا وہ اسی دن کی ہولنا کی اور اس دن کے بارے میں بتائیں گی سالت اللہ شروع کرتے ہیں یہ کہنے سے یعنی یہ وہ دن ہے جس دن پھونکا جائے گا یعنی نفخن ینفخن نفخن فسور یعنی جو پھوک ہے وہ ماری جائے گی کس کے اندر؟ سور کے اندر اب جو سور ہے وہ بسیکلی کہتے ہیں سینک کو جس کے اندر آپ مو ڈال کے نا پھونک مارتے ہیں تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے وہ کسی جانور کے بھی ہو سکتا ہے اور بنایا بھی جا سکتا ہے اور فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَ اور یہاں پہ جو لفظ تَأْتُون ہے نا یہ حاضر کے سیقے میں آیا ہوئے جو کہ بسیکلی سیکنڈ پرسن کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں یعنی کہ آپ سب جو ہیں نا وہ سارے کے سارے آو گئے افواج کی صورت میں سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کفار کی طرف آ رہے ہیں اور اب ان سے بات کر رہے ہیں نہ کہ ان کی بات کر رہے ہیں بلکہ ان سے بات کر رہے ہیں جو صورت شروع ہی تھی وہ شروع ہی تھی اَمَّا يَتَسَأَلُونَ تَتَسَأَلُونَ نہیں بلکہ يَتَسَأَلُونَ سے کہ وہ پوچھ رہے ہیں وہ جو ہے یہ غائب کا سیغہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن کا اب اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں ڈریکلی یعنی دوسرے لفظوں میں جب شروع ہوتی ہے صورت اللہ تعالیٰ ان سے اتنی دوری کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات ہی نہیں کر رہا ڈریکلی اور پھر عربی میں ایک چیز آتی ہے جسے آپ اپنا جو غصہ ہے وہ دکھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے آپ ان سے بات نہیں کرتے اور پھر ایونچولی آپ ان سے ڈریکلی بات کرتے ہو اور یہی چیز آپ دیکھتے ہیں کلاس روم میں بھی ہوتی آج بھی مثال کے طور پر ایک کیچر جو ہے وہ پڑھا رہا ہے کسی کلاس میں اور ان میں سے کوئی ایک بچہ جو ہے وہ فیل ہو گیا یا ٹیسٹ فیل ہو گیا اور استاد آئے کہتے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا اور پھر جب استاد جو ہے وہ سب کو بتا رہا ہوتا ہے غصہ کر رہا تو ایک دم کہتا ہے کہ عبداللہ تم اور پھر عبداللہ کے بارے میں ایک دم سے عبداللہ کی طرف دھیان آجاتا ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن جید میں بہت دفعہ استعمال کی ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا بنایا یا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا اور پھر فوراں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَجِئْ تُم شَيْئًا اِدَّا تم لوگ جو ہونا تم نے اتنی بڑی بات کی انہوں نے نہیں تم نے ایک دم وہ سے تم پہ بات آ جاتی ہے سو قرآن جید میں آپ دیکھتے ہیں بار بار ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے غائب سے تھرڈ پرسن سے حاضر تک جو کہ یہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجَ اور ایک اور فائدہ جو یہاں پہ فعل استعمال ہوا ہے اَتَا يَأْتِكَ اس کا صرف یہ معنی نہیں ہوتا کہ آنا اَتَا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آنا اور ساتھ تسلیم بھی کرنا جیسے قرآن جید میں آتا ہے اَتَئِنَ اَتَائِعِينَ کہ جو زمین اور آسمان ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تسلیم خم ہوتے ہوئے ہیں سو فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجَ کہ تم لوگ آوگے اور سبمیٹ بھی کروگے نہ صرف بڑی تعداد میں آوگے بلکہ ساتھ تسلیم بھی کرتے ہوئے آوگے مانو گے اس دن اور یہ بس ایک لئے ایک کانٹراسٹ یہاں پہ شوکیا گیا ہے کہ کس طرح سے ابھی تم ہو اور آگے جا کے تم کیسے ہو جاؤگے ابھی تم باغی پنے میں ہو اور پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتَ بُوَابَ اور آپ نے یہ بات نوٹس کی اسی صورت میں پہلے جب اللہ تعالیٰ اپنی قوت بیان فرما رہے تھے مَا اللہ تعالیٰ فرمارے تھے وَبَنَئِنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا اور اس آیت پر اجماع ہے کہ سبعن شدادن کا مطلب ہے کہ سات آسمان سات شدید آسمان کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سات شدید چیزیں بنائی ہیں جن کی بہت ہی زیادہ قوت ہے سات آسمان ہے اب انہی سات آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قوت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیں اللہ تعالیٰ اسی آیت کو لے کر جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ میری کیا قوت ہے اللہ تعالیٰ سات یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں کس طرح سے اتتا تا شدید جو آسمان ہیں ان کو کیسے تباہ و برباد کروں گا اور وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتَبْوَابَا یہ اللہ تعالیٰ فرمارے کہ جو آسمان ہے او دن ایسے کھل جائے گا کہ فَكَانَتَبْوَابَا ایسے جیسے کہ اس کے اندر دروازے ہوں اور یہ قرآن جید کی بلاغہ میں تصیح ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ آسمان کے اندر دروازے ہوں گے اب اس کو ہم یہاں سے سمجھیں گے جو فیعل استعمال ہوا ہے سما کے ساتھ جو کہ پہلے بھی ہوا تھا جو کہ تھا بنائینا لیکن جو البینا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز تعمیر کرنا اور کسی تعمیر میں کسی گھر میں سب زیادہ کمزور حصہ کون سا ہوتا ہے دروازے والا یعنی دروازہ ایسی جگہ ہوتی جو بار بار کھل رہا ہوتا ہے بار 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 بند ہو رہا ہوتا ہے یعنی جو سب سے پہلی چیز اگر آپ ٹوڑیں گے گھسنے کے لیے تو دروازہ ٹوڑتے ہیں سو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اس آسمان کی جو کہ بہت زبردست ہے لیکن اس دن ایسا ہو جائے گا کہ جیسے یہ سارا کا سارا ہی دروازہ ہے فکانت بوابا ایسے ہو جائے گا جیسے کوئی دروازہ ہے اور جو ابھی سیچویشن ہے آسمان کی اللہ تعالیٰ اسی میں فرماتے ہیں حل ترہا من فطور سو مرجع البسرہ کر رہا تھیں یعنقلی بلیک البسر خاصی ہیں وہ وہ حصیر کہ تم اپنی آنکھیں دوڑا دوڑا کے تھک جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ کی آسمان میں تمہیں کوئی کریک نظر نہیں آگا اور قیامت کے دن اس کا بالکل اپوزٹ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے وفتح حیث السلام فکانت بوابا